جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹرائیول بی لاغ ہنزہ کے بارے میں ہے اگر آپ ہنزہ کو ایکسپلور کرنا شاہدے ہیں کہ ہنزہ میں کون کون سے مقامات دیکھنے چاہیے اور آپ اس طرح ٹرائیول پلان کر سکتے ہیں تو دس از درائیٹ ویڈیو فور یو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بہت ساری انفرمیشن ریٹیل سے آپ کو دی جائیں گی اگر آپ ہنزہ کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں تو اس کی تاریخ بہت پرانی ہے تقریباً دو ہزار سال پرانی ہنزہ ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے اور انشینٹ سلک روڈ کی وجہ سے اس کی جیوگرائفیکل لوکیشن بھی بڑی اہمیت کی حمل ہے جو سلک روڈ ہے وہ بسیکلی چائنہ سنٹل ایشیا سب کانٹینٹ رو کنیکٹ کرتی ہے اور زمانے قدیم سے لے کے زمانے جدید تک یہ پریڈ کا ایک بڑا بہترین اور بڑا امپورٹنٹ روڈ رہا ہے خوبصورت لینڈسکیپ ہو بلندو بالا پہاڑ ہو جھیل ہو دریا ہو عطاباد لیک ہو راکہ پوشی ہو ورز ہنزہ ایک پرفیکٹ ہیون ہے فور تا پریبلرز آپ کے سامنے راکہ پوشی ٹاپ ہے یہاں مشش پر گسپر پاسو گلیشیر ورز بہت ساری جگہیں آپ کو ملے گی جہاں پہ آپ ان کو ایکسپلوڈ کر سکتے ہیں ہنزہ ویلی بہت خوبصورت ہے راکہ پوشی کی وجہ سے اس کا جو گھوسن ہے وہ ہر سیزن میں دپالہ ہو جاتا ہے ہنزہ کو کسی بھی بہت سامنے ایکسپلوڈ کیا جا سکتا ہے لیکن سردیوں کے مہینوں میں شدید برباری کی صورت میں روڈ اکثر بند رہتی ہے تو اگر آپ ہنزہ کا ٹرورڈ بینٹرس میں پلان کرتے ہیں تو آپ کو لوکل انتظامیہ سے پہلے گائی لینڈ لے کے پھر اپنے سفر کو پلان کرنا پڑے گا لیکن جو بہترین موسم ہے جس میں آپ ہنزہ جا سکتے ہیں وہ سردنیوں کے علاوہ کوئی بھی موسم ہے ہنزہ میں موسم ہائی ایلیٹیوڈ کی وجہ سے بڑا خوبصورت ہے اگر آپ ہنزہ کے پہاڑوں کو دیکھیں یہاں کے لینڈسکیپ کو دیکھیں قریبا بعد بزار کو دیکھیں گرز ہنزہ میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی ہنزہ اپنی کلچرل ڈائویسٹی کے بارے میں بہت مشہور ہے یہاں پہ ایک بڑا رچ کلچر آپ کو ملے گا مزید کی بات ہے کہ یہاں پہ جو لیٹریسی ریٹ ہے وہ تقریبا ہنٹر پرشنٹ ہے لوگ بہت میندی ہیں آپ کو خواتین کام کرتی نظر آئیں گی آپ کو بچے کام کرتے نظر آئیں گے آپ کو نوجوان کام کرتے نظر آئیں گے ایک بھی مانگنے والا آپ کو پورے ہنزہ اس گردو میں نظر نہیں آئے گا لوگ بہت میندی ہیں بڑے مہمان نواز ہیں بڑے شندہ سے پیش آتے ہیں اور اگر کوئی پرولم درپیش ہو تو یہ لوگ خود آگے بڑھ کے آپ بھی ہیلپ کریں گے ہنزہ کو کنگ رول کرتے تھے جنہیں میر کہا جاتا ہے اور اس فت دو طرح کی کنم ہنزہ میں تھی بلتت اور الٹت آج بھی آپ کو بلتت فورڈ الٹت فورڈ میز کے دور کی یاد دلائیں گے پاکستان بننے کے بعد ہنزہ پاکستان میں زم ہو گیا اور یہ خوبصورت حصہ پاکستان کے حصے میں آیا بلتت فورڈ جو بلکو کریم آباد بزار کے ساتھ ہوا گئے ہے تقریباً اس کی ہسٹری سات سو سال پرانی ہے اور یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج لسمس کا شمار ہوتا ہے لوکل رورلز جسے میر کہا جاتا ہے ان کے ذریعے استعمال رہا اور ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے آپ جب بھی ہنزہ جائیں تو بلتت فورڈ کو ضرور وزر کیجئے گا سب سے پہلے آپ کو ایک ٹکٹ پرچیس کرنا پڑے گا جس کے چارجز سکس ہنلڈ روپیز پر پرسن ہے اس کے بعد جب آپ بلتت فورڈ میں جائیں گے وہاں پہ ٹریول گائیڈ آپ کو پورے بلتت فورڈ کے بارے میں بتائے گا بلتت کا مطلب اونچا یا اونچی جگہ کے ہیں کیونکہ یہ ہائی الگیٹیوٹ پر واقع ہے اور اس کا راستہ بڑا آسان ہے کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ قریبا باد بزار میں رکھ کے وہاں سے جیپ ہائر کر کے آپ بلتت فورڈ تک وہ جاتے ہیں جبکہ ہارلی دس سے پندرہ منٹ کے واکنگ جسلس میں بلتت فورڈ قریبا باد بزار سے دور ہے بلتت فورڈ کا ایک ایک کونہ بڑا ہسٹوریکل ہے انہوں نے اپنے ہسٹری کو پرزارف کیا ہوا ہے اور ہر وقت یہاں پہ جو لوکل ٹریول گائیڈ ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے موجود رہتے ہیں گروپس کے شکل میں لوگوں کو لے کے جائے جاتا ہے اور پورے بلتت فورڈ کا وزار کروائے جاتا ہے پورے وزار میں تقریبا آپ کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹا لگ جاتا ہے بلتت فورڈ کا ٹور بلا شباہ ایک بہترین ٹور تھا جس میں ہمیں بلتت فورڈ اور انشن ٹائم کے بارے میں بہت ساری ملومات دی گئیں ہم نے یہ اپزرف کیا ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح زمانہ ایوال ہوتے ہوتے زمانہ جتی تک آ گیا بہت ساری انفرمیشن یونیک تھی جو کہ آپ کی جب جائیں گے آپ اس پوری انفرمیشن کو بہت انجوائے کریں گے یہ آپ کے سامنے جیپ کا وزٹ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے ٹکٹ لینے کے بعد جیپ کو ہائر کیا اور اس کے بعد ہم بلتت فورڈ کی طرف گئے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بلتت قریب آباد بزار میں آپ ٹکٹ لے کے ہارلی 10 سے 15 منٹ کی واکنگ جسن پر بلتت فورڈ بڑے آرام سے جا سکتے ہیں موسیقی 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 اگر آپ کو کلاسیز اور وائٹ واش کی ایڈشن کی گئے یہ قلعہ 1945 تک رویل فینلی کا رجزنس رہا ہے پھر 1945 میں اسے شپ ہوئے تھے ان کا نیوکلے صاحب کو اس قلعے کے سر سے نظر آسا ہے پھر 1945 سے دیکھر تک ٹبرمنٹ 45 سال تک یہ قلعہ خالی رہا اس کی ممکن دیکھ بار نان ویسے کافے خراب ہوتے بارے پلاسٹر سے گھت چکے تھے پھر 1990 میں میر گزن فینلی خان جو کرنے کا بنزا ہے ان کی فیمی نے اس قلعے کو پبلک کلام پر بینیٹ کر دیا آگا خان کلچہ سبس پاکستان اور آگا خان ٹرس پورٹ چلی سپورٹ انویشن کی مکمہ انویشن کرنے میں چھ سال آگا چھ سال کے بعد دوبارہ اس کی ایڈشن کی اپسی انٹیو ٹی بی نائے سپنمبر 1990 سیتھ ہوئی اور اس سرنی کو اٹن کرنے گی جانس پرنس کریم آگا خان، بارو ہیل خاندہ باڈی اور دوسرے بھی سمالے کے میرٹرز آئے اس کو بھی ترکیزم کی شکل دیتے ہیں یہ کی اپنے دیکھنی پرکشن یہ جس تلے کا مینٹ لیٹرس رسکشن ہے ملتت فورٹ کو ویزرٹ کرنے کے بعد آپ ساتھ ہی موجود ان کے روائل کارٹل کو ویزرٹ کر سکتے ہیں ملتت فورٹ کی ہسٹری یہ بھی سات سو سال پرانا ہے یہاں سے گارڈن سے آپ فریش فروٹ اتار کے اس کا جوز بھی پر ایکنومکل ریٹ میں لے سکتے ہیں خوبصورت جگہ ہے آپ بلتت فورٹ کے پاس اس ایری کو بھی ضروری فیزرٹ کیجئے گا ہم بلتت فورٹ کے گارڈن میں بیٹھے ہیں ان سے ہم نے اپریکارڈ کا بنایا اور بچوں بچوں کیا بھی ہوتا آپ کی کیسا جوز ہے کیسا جوز ہے کیسا جوز ہے کیسا بزرل کیسا بزرل ہے کیسا جوز ہے تو یہ اپنا گارڈن ہی یہاں پی اگر آپ دیکھیں تو اپریکارڈ لگنی ہے اور پیشے لیکن وہ سیب لگنے سارے ہیں اگر آپ میں تھوڑا زوم کر سکو جاری سکنے کا موسم ہوتے لیکن وہ موسم کہتے ہیں کہ جون میں ختم ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی بلتت فورٹ کے بعد چلئے آپ کو لے کے چلتے ہیں ہلتت فورٹ میں جو کہ تقریباً ایک ہزار سال پرانہ ہے ہلتت کے مطلب نیچائی کے یا نیچے بری جگہ کے فورٹ کے ہیں بلتت فورڈ اونچا ہے بلتت فورڈ سے نیچا ہے یہ بلتت فورڈ کی فورڈجز آپ کے سامنے ہیں بڑا خوبصوت فورڈ ہے اس فورڈ سے آپ سلک روڈ کا بھی نظارہ لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہنزہ ریور بھی آپ کو نظر آئے گی اس کا لینڈز کے بہت خوبصورت ہے اور جو واکراؤنڈ ہے جب آپ ٹکٹ لے کے بلتت فورڈ کی طرف جاتے ہیں وہ پورا راستہ بھی بہت شاندار و بہت خوبصورت ہے ونس اگین اس کے ٹکٹ کی پرائز بھی چھ سور پے پر پرسن ہے اور یہاں بھی ٹریول قائد آپ کو پورے لتت فورڈ کے بارے میں بتائے گا یہ ایک دن میں کریم آباد بزار لتت فورڈ لتت فورڈ اور ایکل نیس کو بڑے آرام سے وزٹ کر سکتے ہیں موسیقی یہ ایک ہسٹورک پلیس جہاں کی جب آپ ہسٹری جانیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے آپ یقین کریں ملتت فورڈ ملتت فورڈ کی ہسٹری کو سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد ہم پہ حیرانی چھا گئی آپ کے سامنے ایک وال آئے گی اس وال کے اندر اس وقت کے بادشاہ نے اپنے بھائی کو جنوا دیا تھا یہ آپ کے سامنے اسی فورڈ سے سلک روڈ نظر آ رہی ہے اور یہ اس فورڈ کا بیو ہے یہاں کے اندر بڑے خوبصورت انداز سے بڑے انجنئرنگ کے پرسپیکٹر کو اگر آپ دیکھیں گلٹیلیشن کا بڑا بہترین بندوبست ہے ان التت اور بلتت فورڈ میں دروازوں کو بہت چھوٹا رکھا گیا اور ساڑھے پانچ چھے فٹ کے لوگوں کو بھی جھوکے داخل ہونا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی آپ جھوکے جائیں تو جو بادشاہ یا جو کوئیند ہیں ان کی تعدیم ہو تاکہ آپ جب جھوکے جائیں گے تو تعدیم ان آپ جھوکے ہوئے ہوں گے اور اگر کوئی انٹرویڈر حملہ کر دے تو دروازیں چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ ایدی ایس ایس نہ کر پائیں آپ کے سامنے ایک پتھر آئے گا جو بڑے ہائی ایسیچوٹ پر واقع ہے پریٹش دور میں ریکروٹرز کو فارس سے اس پتھر پر چھلانگ لگوائی جاتی تھی کسی کینٹریٹ نے اگر چھلانگ لگا لی تو وہ سیلیکٹ ہو جاتا تھا اگر نہیں وہ گہری کئی میں جا گرتا تھا دنیا کا بہترین والنٹ کیک آپ کو ہنزہ سے ہی ملے گا ضرور ٹرائے گی جائے گا موسیقی شخوروا موسیقی موسیقی دلیچے م Lau موسیقię دلیچید دوسرا قدیم درینوں الکت میں اس گاؤں کا نام ہے الکت جو خمزہ کا دوسرا قدیم درین گاؤں ہیں یہ جو ہماری گاؤں کو بزرگوں اور مختلی معارض ان کے کہنے کے مطابق ناو سو سال پرانہ بتایا جاتا ہے لیکن لیبارٹیٹس کے مطابق ریڈیو پرانڈیٹس کے مطابق یہ یارہ سو سال پرانہ پورٹ ہے جو کی دیگی توجہستان کا اور ڈیس مورنومنٹ کے تارے پہ آتا ہے آپ نے خمزہ سنا ہے خمزہ کا ایکچوال ایکسل ایکچوال پرانونسیشن اوریجنل نام ڈی فیکٹو نے انزو ہے ایکچو اینزل اور انزو جب یہاں پر انگلیز آگے ایٹی نیٹی وان میں جب ڈیٹیش ہارگین انگلیش ہارگین نے سارکار انگلیشیاں نے اس علاقے کو ایکسا تیار کیا کبشا کیا تو انہوں کو ہنزو کو ہنزا کا اردی دیا اپنیی افیشل ڈاکومنٹ کے بیلیگل ڈاکومنٹ کے زید نو ہر سنے کاریو میں اماروزا ایک اندپینندت ستے پورٹ ہے جو پرانسلی ستے لیتے گاورپور کشمیر سوات اور قلات مدید 1974 میں ایکساًا اس وزیراعظر پاکستان زفقارل بطولی حمزہ ستیر کو ریزول کر کے بولش کر کے خاطن کر کے پاکستان کے ساتھ مارس کیا یا بھی 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 ایتی پاکستان تو ہمارا حمزہ ریلی سے اندر وادی حمزہ کے اندر زمانہ قدیم سے ہاں پر دو میجر فورت بواقاتی دی ایتی فورتی فورت عائل تی ڈhos سو س متانکہ �ڑی 했는데 بیٹی فورت عائل تی تھی اور آٹھ سو س آل تان باٹ ایتی دورس موجود کردری آیتی فورت ایتی بھی بھر کی بھی بھر پر ایتی papilles عند فورت ہیں بauge نواب درمی اللہ علی عائلتی فورتت مناط ن16 بھر قدیم ضوانے نے خاطر کو 98 سالتی موسیقا 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 آپ دیکھتے کو ہوں گے جو بائٹی فوتوں وہ توارا سا ہائیرٹی چھوٹے ایک میں ایک سکریہ سنسے تو آنڈرے ملکی سیسے کہ آپ دیکھ رہے کہ جو بائٹی فوت اس کو ملکولے پہار کو پر منتین کو پر کلیف کو پر راب کے اس کو بنایا گیا تھا اس فوتوں نے تو سکول کی وہاں پہنچے کیوں کہ بنایا گیا تھا تو آپ کو سرک روڈ کے بارے میں جانتا ہوں گے شہراریشی جو کہ آج کل سی پی کے نام سے بڑا مشہور ہے بڑا چچا ہے تو کہاں جاتا ہے قدیم دوانے میں شہراریشی یعنی سرک روڈ فوت کے ایریا سیسے فوت کے پیچھے سے دیزوں کی زمانی میں سرک روڈ کے بڑا روڈ نہیں ہوتا تھا سمارٹرک ہوتا تھا جو گولوں اور کچھروں کے لئے ہوا کرتا تھا اب اس ٹرک کو بہتر کر کے اس ٹرک سٹینڈ کر کے شہرارہ گولوں کو بنایا جائیں بڑا جانتے ہوں گے شہرارہ کرا فرم کو دنیا کا آرٹھو آج ہوا جانے دیر تو مہندر آپ کو وڑ بھی کہا جاتا ہے جانے قدیم دوانی میں رشان رنگوں کے لی جو بھی ہملاوار آتے تھی تجارتی کافلے بھی سی روڈ سے آیا کہتے تھے پورٹ کے ریار سے اسے پورٹ کو بانانے کا ان کا جو میں مشان تھا یہاں سے سرکھوڑ کے کاروان کو منیٹر کرنا اور شایخ خاندان والوں کو ایکسٹرنل اینٹرنل ترت سے بچانی کے سکو بنایا گیا تھا پورٹ کو سکورٹی اور ریار سے بنایا گیا تھا یہ کارے قدیم بارے میں سکورٹی گارڈ کا کمر ہوا کرتا تھا یہ سکورٹی گارڈ روڈ چلی یہ وزر کرتے ہیں ایگل لیس کو ہنزا سے تقریباً آدھے گھنٹے پینترسمنٹ کی ڈرائیب پہ آپ ایگل لیس کی بلندوبالہ بادی میں جا سکتے ہیں یہ بسکلی برہ رنونڈ ویو پائنٹ ہے ہنزا ویلی میں جو کہ بریتھ ٹیکنگ پینرارامک بیو دیتا ہے آپ کو ملٹیپل مونٹین کا جس میں راکہ پوشی ہے الترسر ہے دیران پیک ہے اور بھی بہت ساری پیکس ہیں سنسیٹ، سن رائز کے وقت یہاں پہ جو ہوسن ہے وہ دیدنی ہے تو آپ جب بھی ہنزا جائیں تو سنسیٹ یا سن رائز کے وقت اس کو وزر کرنا نہ بھولیں ہنزا کا موسم یہاں کا بیو یہاں کی آب و ہوا یہاں کے لوگ یہاں کا بڑا یونیک اور ڈیفرنٹ لینڈسکیپ آپ کو کہیں سے کہیں لے جائے گا آپ کا ہنزا سے واپس آنے کا دل بھی نہیں کرے گا ہم سب نے ہنزا میں بھی سکردو کی طرح بہت انجوائی کیا اور ایگل لیس پہ جا کے ہم نے سنسیٹ دیکھا اور واقعی اس کے بارے میں جو سنا تھا اس کو سچ پایا موسیقی موسیقی The Magnificent Khangrapas شلی آپ کو خنجراپاس کے بارے میں بتاتے ہیں خنجراپاس کراکروم رینج میں ہائی مارٹین پاس ہے کیونکہ پاکستان کو چائنا سے ملاتا ہے اس کا جو ایلچیچیوٹ فرم سی لیول ہے 15,397 فیٹ اباو تا سی لیول فیسیکلی یہ چائنے کو پاکستان سے کنٹ کرتا ہے جون جلائی کی مہینے میں بھی یہاں پہ آپ سنو فورس پیٹ کر سکتے ہیں راستہ بہت خوبصورت ہے جب آپ قریب آباد ہمزہ سے نکلیں گے تو پورا لینڈسکیپ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے یہاں پہ آپ کو اپشانے بھی ملیں گی یہاں پہ آپ کو ریور بھی ملیں گی یہاں پہ ہائی ایل چوٹ میں مانکڈینج بھی ملیں گے اور بہت ساری جگہیں یہاں پہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں یہاں پہ آئی برکھ ریسورٹ جگہ جگہ موجود ہیں جہاں پہ آپ رکھ کے قیام اتام کر سکتے ہیں یہاں پہ واشنو فیسیلٹیز ایویلیبل ہیں مساریز کی فیسیلٹیز ایویلیبل ہیں یہاں پہ کھانے پینے کی تمام ضروری چیزیں مل جاتی ہیں اور خنجرہ پاس جب آپ جائیں گے تو راستہ میں ایک سے دو چیک پوسٹ آئیں گی جہاں پہ رکھ کے آپ کو انٹری کروانی ہے اور پرس پرسن ٹو ہندر روپیز کا ٹکٹ بھی پرچیز کرنا ہے کیونکہ خنجرہ پاس ہائی ایلجیچوٹ پہ واقع ہے تو وہاں پہ ایکسیجن نیبل بہت کم ہے بوڑے حضرات یا وہ لوگ جن کو ایسٹیمیٹک پیشنٹ ہیں ان کو اپنے ساتھ اپنی سفر کے لیے جو ضروری میڈیسنز ہیں وہ کیری کرنی ہے اپنے ساتھ خوش خوبانی ڈرائی اپ ریکارڈ ضرور رکھیں اس کو کھاتے جائیں اور خنجرہ پاس میں آپ نے ایکزرشن نہیں کرنی بھاگ دوڑ نہیں کرنی کیونکہ یہاں پہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ایکزرشن کرنے کی وجہ سے ان کا ساتھ اکھڑ گیا آپسیجن کم ہونے کی وجہ سے اور وہاں پہ کسی طرح کی میڈیکل فسیلٹی ایویلبل نہیں ہے تو اس طرح آپ نے خنجرہ پاس جاتے ہوئے ہائے ایلچیٹیوڈ اور اکسیجن کی کمی کو مزے نظر رکھتے ہوئے اپنے وزر کو پلان کرنا ہے خنجرہ پاس میں آپ کو ایسی او کوفز بھی ملے گا جہاں سے آپ ایس کوفز کی سم لے سکتے ہیں نیشنل بیک کو پاکستان کی ایٹی ایم مشین بھی مل جائے گی اوورال بہت خوبصورت ایریا ہے یہاں پہ آپ پورے ایری کو ملٹیپل جگہوں پہ جا کے ایکسپلور کر سکتے ہیں آپ کے سائم نے چائنہ کا باورٹر بھی ہے یہاں سے چائنہ کی ورکنگ بانٹری بیسیکلی سٹارٹ ہو رہی ہے اس کا ونڈرفول پلیس خنجرہ پاس بھی ایک یونیک ایکسپلیس ہے جب آپ خونزہ جائے تو خنجرہ پاس کو ضرور وزر کیجئے گا بہت سارے لوگ یہ بھی ایکسپلیس کرتے ہیں کہ نیشنل بیک کو پاکستان کی ایٹی مشین سے پیسے بھی ڈرو کر رہتے ہیں کہ پاکستان کے اتنے ہائل سے چھوٹ میں وہ ایٹی مشین سے پیسے نکلوا رہے ہیں لیکن اگر آپ کا سٹک ہو گئے تو then you have to wait for a longer period of time انزہ میں ایک خنجرہ پاس پہ آپ کو یک بھی نظر آئیں گے جہاں پہ آپ کچوں کو اس پہ سواری کروا سکتے ہیں اور اس کا سوپ اور اس کا گوش بھی کھانے تعلق رکھتے ہیں انزہ جائیں تو اس کے گوش کو ضرور ٹرائی کیجئے گا خنجرہ پاس کی یہ راستے کی فوٹیجز آپ کے سامنے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قریب میں بعد ہونزہ سے تقریباً ہمیں ڈھائی سے پونہ تین گھنٹے لگے خنجرہ پاس جاتے ہوئے راستہ بہت خوبصورت ہے روڈ بڑی بہترین کنڈیشن میں اویلیبل ہے تھوڑی دیر کے بعد لینڈسکیپ آپ کو ہر لمحہ با لمحہ چینج ہوتا نظر آئے گا کہیں درخت آ جائیں گے کہیں نخلستان آ جائیں کہیں بلندو بلہ پہاڑ آ جائیں گے کہیں آپ شاعر آ جائے گی اگر آپ کی قسمت اچھی ہوئی تو آپ آئی پیکش یعنی کے مارک اور بھی راستے میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لینڈس لینڈنگ کا بھی خطرہ رہتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو ڈیوٹی بھی بہت سارے ہلکار موجود نظر آتے ہیں جو آپ کو انٹیمیٹ کرتے ہیں کہ آپ ان جگہوں سے جلدی سے نکل جائیں ان کی انسٹرکشن کو فالو کریں روڈ بہت اچھی ہے کسی بھی طرح کی گاڑی پہ خنچرہ پاس پہ جائے جا سکتا ہے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ خنچرہ پاس جاتے ہوئے آپ کون کون دی جگہوں کو ویزر کر سکتے ہیں جس میں حسینی بریج رینبو بریج اور بھی بہت ساری جگہ ہیں جس میں آتا بات دیکھ ہے تو اگلی ویڈیو کو بھی انتظار کیجئے گا اور اس کو بھی ضرور ویزر کیجئے گا اللہ تعالیٰ کی ذات میں پاکستان کو بہترین حسن سے نوازا ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تک کہ آنے والا کونٹینٹ آپ دیکھ سکیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ میں اپنی ویڈیو سے کس طرح امپروف کر سکتا ہوں آپ کی حوصلہ ضائعی کے بہت برشکریہ آپ ان دوام میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ انزہ کے دوسرے چپٹر میں آپ سے جلسی ملکات ہوگی